موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کی آیت نمبر ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے غم نہ کریں اور غم نہ کریں اس کی یہ آج پانچویں نشست ہے ناظرین اکرام لوگ پریشان ہیں لوگ اپنی پریشانی کا حل تلاش کرتے ہیں کچھ لوگ جائز طریقے سے جاتے ہیں کچھ لوگ ناجائز طریقے سے جاتے ہیں ہمیں اور آپ کو جائز طریقہ اختیار کرنا ہے تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے اس سے پہلے والی نشست میں پچھلی نشست میں ہم نے یہ سنا تھا آخری آخری میں یہ بات تھی کہ دلاسہ دینے والی بیوی غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس کو بھی ایسی بیوی ہاتھ لگ گئی ہے اپنی بیوی کا بھی شکریہ آدھا کرے اور اللہ کا بھی شکریہ آدھا کرے کہ اس کے غم کو وہ ہلکا کر رہی ہے اپنے شوہر کے غم کو جو بیوی ہلکا کرتی ہے وہ مثالی بیوی ہے اسی طریقے سے غم کو ہلکا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوست ہونا چاہیے اور آپ کا سچا دوست ہو اور سچا اور پیارا دوست وہی ہے جو آپ کی مصیبت میں کام آئے آزمائش کے وقت جو آ جائے وہی تو اصل دوست ہے مطلبی دوست نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں صحابے کرام کس طریقے سے ایک دوسرے کا غم خلکا کرتے تھے ایک صحابی ہے ابو حسان رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ان کے دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا آپ دیکھ لیجئے آج بھی اپنے سماج کے اندر چھوڑے چھوڑے بچے کا انتقال ہو جائے تو کتنے لوگ غم میں مبتلا ہیں لات لاتھا پیارا تھا چلا گیا کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو چلے جاتے ہیں ماں باپ بڑھے رہ جاتے ہیں پریشان ہیں لیکن اگر پیارا دوست ہے تسلی دینے والا دوست ہے تو آپ کو تسلی دے گا ایسے دوست کی کمی ہے لوگ کیا کرتے ہیں آ کے ہاں میں ہاں ملاتے ان کے غم میں شریک ہوتے کیسے اوہو کیسے چلا گیا دھیان نہیں دیئے کاہر کو بائک خرید کے دے دیئے نہ بائک دیتے نہ ٹکر ہوتی ارے وہ سب نصیب کا لکھا تھا کیوں گاڑی دے دیئے خرید کے ایکسیڈن ہو گیا بھائی مرہم پٹی کیجئے غم کو ذرا ہلکہ کیجئے تو ابو حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میرے دو بچے گزر چکے ہیں میرے دو بیٹے کا انتقال ہو گیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیے دیکھیں حدیث سنائیے بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنفُسَنَا أَنْمَوْتَانَا کوئی حدیث سنائیے جو آپ جانتے ہیں تاکہ ذرا غم ہلکا ہو جائے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سِغَارُهُمْ دَعَامِسُ الْجَنَّةِ چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہیں یاد رکھئے گا جن کے لادلے کا پیارے کا چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا غم نہیں کرنے کا پریشان نہیں ہونے کا ہاں وقتی پریشان نہیں ہو سکتی انام ہے آپ کے لئے کیا انام ہے سِغَارُهُمْ دَعَامِسُ الْجَنَّةِ چھوٹے چھوٹے بچے جنت کے کیڑے ہیں اور کتنا بڑا انام ملنے والا ہے ماں باپ کو کتنا بڑا انام ملے گا غور کریں یَتَلَقَّا أَحَدْهُمْ عَبَاهِ یا کہا عَبَوَي تو ان میں کا کوئی جو ہے اپنے باپ کو لے گا اپنے باپ سے ملاقات کرے گا یا ماں باپ سے ملاقات کرے گا جو بچے گزر گئے وہ بچے اپنے ماں باپ سے ملیں گے ملاقات کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا فَيَا خُزُو بِسَوْبِهِ اَوْقَالَ بِيَدِهِ تو وہ اپنے باپ کا کپڑا پکڑ لے گا یا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لے گا یا ماں باپ کے ہاتھ کو وہ بچے پکڑ لیں گے کتنا بڑا انام ملنے والا ہے سبر کرنے کا اور یہاں ابو حرر رضی اللہ عنہ نے ایسی حدیث سنائی ابو حسان رضی اللہ عنہ نے کہ ان کا دل مطمئن ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو بھی ایسی حدیث سنانی چاہیے قرآن کے آیتیں سنانی چاہیے پیارا دوست تو وہ ہے جو پریشانی مقام آئے بیان کیا کہا کہ اپنے ماں باپ کے کپڑے کو یا اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو وہ بچے پکڑیں گے ابو حرر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کے کنارے کو پکڑ کر کے بتایا کہ کس طریقے سے میں پکڑ رہا ہوں یا ان کے کپڑے کے کنارے کو کپڑا جو لٹک رہا نا اس کے کنارے کو پکڑ کر کے بتایا کہا ایسے ہی اپنے ماں باپ کے کپڑے کو اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو وہ بچے پکڑیں گے اس کے بعد کیا ہوگا فَلَا يَنْتَحِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَعَبَاهُ الْجَنَّةِ پکڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے باپ کو اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیں گے چھوٹے بچے جو گزر گئے اگر ہم نے صبر کیا تو کتنا بڑا ہی نام ملنے والا ہے جب تک بابا جنت میں نہیں جائیں گے امی جنت میں نہیں جائیں گے بچہ نہیں جا سکتا اور وہ لے کے جائے گا جنت میں تو گھبرائیے نہیں تو اگر کوئی دوست ہے دلاسہ دینے والا ہے تو وہ دلاسہ دے سکتا لیکن ایسے تانے دینے والا ہے پریشان کرنے والا ہے تو آپ کا غم اور زیادہ پڑ جائے گا غم ہلکا نہیں ہوگا تو اچھے دوست بنانا یہ اہم چیز ہے اس لئے اچھے دوست ملنا بھی بہت مشکل ہے مطلب بھی بہت ملتے ہیں پیسہ آئے تو کتنے لوگ دوست بن جائیں گے سلام علیکم و علیکم و سلام سامنے آتے ہیں تو کترہ کے نکل جاتے ہیں ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں پیسہ ختم ہو گیا کوئی نہیں پوچھتا یعنی پیسے کے لئے دوستی تو دوست جو ہے حقیقی دوست مصیبت میں کام آتا ہے تو اگر آپ کو اچھا دوست ہاتھ لگ گیا ہے کسی بہن کو اچھی سہیلی مل گئے جو پریشانی میں کام آئے ایسے دلاسہ دے تو غم کو ہلکہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے غم کو ہلکہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے شکر گزاری اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اپنے ہاتھ تو ناشکری بڑھ گئی ہے تو جتنا زیادہ ناشکری بڑھے گی آپ سمجھ جائیے کہ پریشانی بڑھ رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرے بھائی کھا تو رہے آرام سے کتنے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے سورہ نحل صورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 تم اللہ کی نعمت کو گھننا چاہو تو گھنی نہیں سکتے ہو کتنے لوگ اندھے ہیں اللہ نے آنکھ والا بنایا ہے کسی کے بارے ہاتھ نہیں ہے اللہ نے ہم کو ہاتھ دیا ہے کسی کے بارے پیر نہیں ہے اللہ نے ہم کو پیر دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا شکر گزاری رکھا سکھا کچھ بھی کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ساتھ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ اگر تم شکری ادا کروگے تو ہم اور دیں گے اور اگر ناشکری کروگے تو کیا کہا رب جو ہے بے نیاز ہے تعریف والا ہے میری پکڑ بہت سکتے ہیں اگر تم ناشکری کروگے تو میری پکڑ بہت سکتے ہیں تو ناظرین اکرام شکر گزاری اپنی زندگی ملائی اللہ کا شکر ادا کیجئے جتنا ملا ہوا ہے اللہ کا شکر تو اس سے کیا رہے گا دل تھنڈا رہے گا سکون ملے گا غم حلقہ ہو جائے گا اور ناشکری کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اللہ سے شکر گزاری کی دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کی دعا بھی مانگئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بہترین دعا شکر گزاری کی کہ سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہو سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر انیس بہترین دعا شکر گزاری کے لئے اس کو یاد کر لیجئے موبائل میں لے لیجئے سنتے رہیے بار بار پڑھئے میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری انعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھے دیا ہے اور میرے ماں باپ کو دیا ہے اور میں وہ نیک عمل کروں جس سے تُو خوش ہو جائے اور تُو اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے تو شکر ادا کرنے کے لئے بہترین دعا ہے تو جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے غم حلکہ رہے گا اور ناشکری کیجئے گا تو اللہ چھین لے گا اور پریشانی بڑھ جائے گی آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث سحی بخاری کتاب و حادث لمبیہ کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چون سٹھ حدیث نمبر تھیری فور سکس فور اس لئے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صابر و شاکر بنائے اللہ صبر کرنے والا بنائے شکر گزار بنائے زور سے بولی آمین اللہ ناشکرانہ بنائے زور سے بولی آمین اللہ دور رکھے ناشکری سے تین آدمی کا واقعہ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے تین آدمی تھے ایک کوڑھی تھا ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا کوڑھی تھا گنجا تھا اندھا تھا اللہ نے تینوں کو آزمایا دیکھیں کبھی کبھی آزمائش آ سکتی ہے تو ذرا بچ کے رہیے گا اللہ کیسے آزماتے اللہ نے تینوں کو آزمایا فرشتے کو کوڑھی کے پاس بھیجا فرشتے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا کونسی چیز آپ کو محبوب ہے میرا رنگ اچھا ہو جائے میری چمڑی اچھی ہو جائے ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے صحیح ہو گیا وہ اللہ نے صحیح کر دیا تو آپ پوچھا آپ کو کونسا مال پسند ہے کیا چاہیے آپ کو تو کہا اونٹ گابین اونٹ نہیں دے دی اب غور کیجئے لوگوں کی خواہش بھی الگ الگ ہوتی ہے دکان بڑی مکان بڑا لیکن خواہش سب کی اپنی اپنی ہے کیا چاہیے کس کو تو اس آدمی نے جو مانگا رب نے دے دیا یعنی اس فرشتے نے دعا کی جو آزمائش کے لئے آئے ہوئے تھے ان کو گابین اونٹ نہیں مل گئی اس کے بعد فرشتے جو ہے گنجے کے پاس آئے پوچھا ایو شہی نحب علیق آپ کو کیا چاہیے شعرن حسن مجھے خوبصورت بال چاہیے دیکھئے بال چاہیے بال آدمی بال کو کس طریقے سے رکھتا ہے خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے خوبصورت بال اچھے بال چاہیے بال کسی کے لمبے لمبے ہو تو بولتے دیکھئے بال کتنا لمبا ہے نظر جاتی ہے ظاہری چیزیں اور اگر بال میں ایک دو بال سفید نظر آ جائے تو لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو بال کی ایک بڑی اہمیت ہے آپ دیکھئے جب جوانی شروع ہوتی نا تو بال کی طرف زیادہ دھیان جاتا بال کو کیسے رکھنا ادھر رکھنا ادھر رکھنا آپ کو شنوجوان دیکھئے کیسے بھٹکے کس طریقے سے بال کٹوا رہے ہیں ارے فلاں ہیرو نے کٹا وہ کھلاری نے کٹا تو وہ ایسے کٹوانے کا ایسے کٹوائیے گا تو کیا وہ کٹوا لینے سے آپ وہ ایسے ہیرو بن جائیے گا کھلاری بن جائیے گا کیا ہو رہا بھائی یہاں بال کی بڑی اہمیت ہے بال کی بڑی اہمیت ہے اس سے پوچھ لیجئے گنجے کے پاس ہی نہیں تو کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے لوگ کیا صحیح نہیں یہ کرتے آپ دیکھیں لوگ بال کو اگانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ بال آ جائے اور جن کے پاس بال ہے وہ غلط طریقے سے کٹ رہا ہے ادھر ادھر کٹ رہا ہے اسلام کے خلاف کٹ رہا ہے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے صحیح طریقے سے کٹ وائی تو ٹھیک ہے بال ہاتھ پھیرا فرشتے نے تو ہو گیا بال آ گیا پھر پوچھا آپ کو کیا چاہیے فائی المال احب و علیق آپ کو کون سا مال چاہیے دیکھیں مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مال کی حمیت تو ہے بھائی مال کیا مال چاہیے تو اس آدمی نے یہ کہا مجھے گاہ بھن گائے چاہیے مل گیا ان کو اللہ کے حکم سے مل گیا اس کے بعد جو ہے فرشتہ اندھے کے پاس آیا آنکھ کی قیمت وہ جانے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں بچ کے رہیے گا غلط استعمال کریں گے اللہ نے آنکھ ہی کو سی سی ٹی وی کیمرہ بنا دیا ہے ہاتھ کو بھی پیر کو بھی یہ سب ہمارے نہیں ہیں کل قیامت کے دن ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے تو اندھے کو آنکھ کی قیمت معلوم ہے پھر جب نعمت چھن جاتی ہے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں اس کے بعد پھر کہا کون سا مال آپ کو چاہیے کام بھی بن گیا اب مال مال کیا چاہیے کہا مجھے بکری چاہیے اب اللہ نے دوبارہ آزمایا نعمت تو مل گئی کوڑھی کو گنجے کو اور اندھے کو تینوں کو نعمت مل گئی اب اللہ آزما رہے ہیں یاد رکھئے گا اللہ دے کر آزماتا ہے اللہ لے کر آزماتا ہے فرشتے جو ہے وہ کوڑھی کے پاس آئے اور کہا دوبارہ آئے رجل المسکین تقبطات بی الحبال فی سفری فلا بلاغال یوم اللہ باللہ سم مبک مسکین آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں راستے میرے کٹ گئے سفر میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے منزل تک جاننا ہے اللہ کا سہارا اور اللہ کے بعد بس آپ کا سہارا ہے کوئی زرہ مدد کیجئے کوڑھی نے کیا کہا مدد میرے پاس حقوق بہت زیادہ ہے لوگوں کا کام کرنا ہے اچھا پہلے کوری تھے کی نہیں بھائی اللہ تعالی نے اچھی جل دے دیا کی نہیں اچھا چمڑا دیا کی نہیں دیا تھے کیسے تھے یاد تو کرو مجھے بہت کام کرنا ہے اچھا یہ مال کہاں سے ارے باپ دادا کے زمانے سے میرے پاس ہے تو فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول لے ہو تو اللہ پرانی حالت میں تمہیں لوٹا دیا اب وہ گنجے کے پاس آئے کوڑھی کے پاس ہے گنجے کے پاس ہے یہی کہا ارہ جلو المسکین مسکین آدمیوں سفر میں سب کچھ ختم ہو گیا منزل تک مجھے جاننا ہے اللہ کا سہارا اور آپ کا سہارا کچھ تو کیجئے کیا کرنے کا نہیں نہیں میرے پاس ہے مال ہے دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے یاد تو کیجئے آپ گنجے تھے کیا حالت تھی اللہ نے ٹھیک کیا کی نہیں کیا وہ کیا یاد تھوڑے نہ ہو سب کیا کچھ بھول گئے سب بھول گئے اگر تم جھوٹ بول لے ہو تو اللہ تم کو پرانی حالت پر لوٹا دے کوڑھی کا انجام کیا ہوا دوبارہ کوڑھی ہو گیا گنجے کا انجام کیا ہوا دوبارہ گنجا ہو گیا اب اندھے کے پاس آیا مسکین آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں سفر میں سب کچھ ختم ہو گیا کچھ ہی نہیں منزل تک مجھے جانا ہے پس اللہ کا سہارا اور آپ کا سہارا کچھ تو کیجئے اللہ کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں کچھ میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے تب اس آدمی نے کیا کہا مانا کہ پہلے وہ کیا تھا اس نے یہ کہا قد کنت آما فرد اللہ بسری میں اندھا تھا تو اللہ نے میری آنکھ لوٹا دی وَفَقِیرًا فَقَدْ أَغْنَانِ فَخُزْمَاشِدْ اور میں فقیر تھا محتاج تھا تو اللہ نے مجھ کو مالدار بنا دیا آپ کو جو لینا ہے وہ لے لیجئے فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمْ بِشَيْنْ لَا أَخَسْتَهُ لِلَّهِ اللہ کی قسم آج آپ جو بھی لیں گے اللہ کے لیے میں منا کرنے والا نہیں ہوں مانا اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے اس اندھے سے پوچھ لیجئے اس نے مانا میں فقیر تھا محتاج تھا اللہ نے دیا اللہ دیتا ہے پیسہ کون دیتا ہے مالدار کون بناتا ہے اللہ بناتا اگر ناشکری کریں گے تو اللہ چھین لیں گے دونوں کے ساتھ کیا ہوا کوری کے ساتھ اور گنجے کے ساتھ اللہ نے دوبارہ اس کو اسی حالت پر لٹا دیا اور نعمت اللہ نے چھین لی تو ناشکری سے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے فرشتے نے کہا امسک مالک فَإِنَّ مَبْتُلِي تُمْ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو تم لوگوں کو آزمایا گیا فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخِّتَ عَلَى صَاحِبَئِكَ اللہ آپ سے راضی ہوا اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہوا تو ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے تو اپنی زندگی میں اگر شکر گزاری لائیں گے شکر ادا کریں گے تو ہمارا غم خلقہ ہو جائے گا تو اپنی زندگی میں یہ لیا یہ حالات جیسے بھی چلنا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھئی دوسرے سے تو اچھے ہیں اخلاق میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھئے اور مال وغیرہ کے سلسلے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھئے تو تسلی ملے گی صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نو سو ترسٹھ ٹو نائن سکس تری انظروا الى من ہوا اسفل منکم مال کے سلسلے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا اور اخلاق کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھنا فلانا نیک کام یتنا آگے بڑھا ہوا ہے فلان نیک کام یتنا آگے ہے پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے تو میں امیام کے پیچھے نماز پڑھوں گا اللہ کے راستے میں اتنا دے رہا ہے میں اور اس کا ڈبل دوں گا تو نیکی کے کام میں بڑھئے لیکن مال کے سلسلے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھیں تسلی ملے گی تو ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم اور آپ مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو بڑا فائدہ لوگ بلتے ہیں پیسہ 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 اللہ نے صحت تو دی ہے صحت کی طرف غور کیجئے کتنے سال ہوگا ہسپیٹل نہیں ہے بہت سارے لوگ ہسپیٹل کے چکر لگا رہے ہیں کتنے سال سے ویٹ پر پڑے ہوئے ہیں تنگ دستی گرچہ ہو غالب تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے پیسہ نہیں تو کیا ہوا صحت تو ہے بہت سارے مالداروں کو ڈاکٹر نے کیا کہا جی آپ پارلے جی بسکٹ کھانا سونا چاندی سب رکھا ہوا پارلے جی بسکٹ کھائے گا اور یہاں ہماری حالت آپ کی حالت یا جس کی بھی حالت آرام سے ہے اور الحمدللہ ہم لوگ آرام سے ہیں ہسپیٹل نہیں جا رہے ہیں آرام سے ہیں بریانی پہ بریانی کھا رہے ہیں گوست پا گوست کھا رہے ہیں آرام سے سب چلا ہے سب اللہ چلا رہا ہے تو اخلاق کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھئے اس سے مقابلہ کیجئے اور پیسے کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھئے تاکہ اللہ کی نعمت جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس کی اہمیت کم نہ ہو تو تسلیح حاصل کرنے کا دل کو سکون پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی ہمیشہ پیسے کے سلسلے میں مال کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھے اور اخلاق کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھے آئیے غور کریں دیکھیں ہمارا غم ہلکا ہو جائے ہماری پریشانی دور ہو جائے ہماری پریشانی ختم ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کر سکتے ہم اور آپ اگر ہم اور آپ کچھ طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تسلیح ملی رہے گی اگر نہیں عمل کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اور آپ چلتے رہتے چلتے رہتے یہ سوچ کے کہ دنیا ایک نیک دن ختم ہو جائے گی آپ دماغ میں رکھئے ایک نیک دن دنیا کو ختم ہو جانا ہے اور یہاں کی پریشانی وقتی پریشانی ہے تو یہ چیز اگر دماغ میں رکھے ہوئے دنیا کی پریشانی وقتی ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی آخرت کی جو پریشانی ہے مرنے کے بعد کی جو پریشانی ہے وہ ہمیشہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو وہاں کے لئے میں نے کیا تیاری کی ہے وہاں کی تیاری ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے وہاں کے لئے کچھ تیار ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے یہاں کیا آپ غور کر لیں جو محلوں میں رہتے ہیں اور جو اپنے گھروں میں چٹائی پر سوتے ہیں مرنے کے بعد کہاں جائیں گے منزل کیا ہے محلوں میں رہنے والوں کی منزل اور چٹائی پر سونے والوں کی منزل مخمل میں سونے والوں کی منزل کہاں آئیں کہاں رہیں گے تو ذرا غور تو کریں تو ہمیشہ اخلاق کے سلسلے میں آگے بڑھیں اخلاق کو دیکھیں نیکی کے کام میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لئے کمپیٹیشن کریں پیسہ کمانے کے لئے کیا کمپیٹیشن کرنا صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے کمپیٹیشن کرتے تھے تو ان کا غم حلقہ ہوتے رہتا تھا آپ صدقہ و خیرات کریں گے تو غم کو حلقہ کرنے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے صدقہ و خیرات کریں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے خود تو ہے نہیں لیکن دینے کا کیا تو بھائی اسی میں سے ذرا سا نکالیں گے دل کو لگے گا اوہ جا رہا ہے کم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے کسی کی دعا آپ کو لگ جائے لوگوں کی دعائیں بھی لیجئے کچھ لوگوں کی دعاؤں سے بھی کام بنتا ہے پریشانی جو ہے وہ ہماری دور ہوتی ہے تو اپنے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ حالات چاہے جیسے بھی رہیں اگر ہم اور آپ نیکی کے کام میں بڑھے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا غم دھیرے دھیرے ہلکہ ہو رہا ہے اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں تاکہ آپ کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے وَاللَّهُ فِي أَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي أَوْنِ اَخِي تو غم کو ہلکہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہم دوسرے کی فکر کریں لیکن آج ہماری زندگی کا مقصد کیا لیکن آج ہماری زندگی کا محور کیا باس بھئی اپنا دیکھو کھائے پیئے جوان ہوئے بڑے ہوئے ختم چلے گئے اپنا بال بچہ نہیں ذرا دوسروں کی فکر کو اپنی فکر بنا لیجئے تو آپ کی فکر اللہ حل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کتاب ذکر و الدعا کتاب نمبر ارتالیس حدیث نمبر دوہزار چھسو نینا مَن نَفَسَ أَن مُؤْمِنِنْ قُرْبَتًا مِنْ قُرْبِ الدُنْيَا نَفَسَ اللَّهُ أَنُ قُرْبَتًا مِنْ قُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو کسی مومن آدمی کی تکلیف کو دنیاوی تکلیف کو دور کر دے گا تو اللہ دنیا اور آخرت کی تکلیف کو دور کر دے گا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْثِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کسی پریشان حال کو تنگ دست کو آسانی دے گا جو کسی قرض دار کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا آگے ہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاکَانُ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ غور کریں اللہ جب مدد کے لئے تیار ہو جائے تو کیا غم ہلکا نہیں ہوگا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے تو ہم دوسروں کی پریشانی کو بھی سمجھیں کہ ان کی پریشانی ہے کچھ بھائی یہ بولتے ہیں ارے بھائی میں خود ہی پریشان ہوں تو آپ کو کیا دیکھوں ارے پھر چلے آئے میں اکیلے کیا دیکھتا رہوں میرے پاس ہی سب لوگ آتے ہیں ارے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ کم سے کم لوگوں کی نگاہ میں لوگوں کی دلوں میں آپ کے لئے ہے کہ بھائی یہاں جائیں گے تو ہماری پریشانی تو دور ہوگی تو لوگوں کی پریشانی کو اگر دور کریں گے تو اپنی پریشانی کو اللہ دور کر دیتے ہیں تو ناظرین اگرام غم کو ہلکا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آج یہ پانچویں نشست تھی جس میں تذکرہ ہو رہا تھا ایک اور نشست ہے انشاءاللہ اس میں بھی غم کو ہلکا کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے آئے گا غور سے سنیے گا وہ نشست آپ سے چھوٹ نہ جائے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ